السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ صاحب ویلکم آپ کو ایوان ریسی بی یورپ چینل میں تو آج محابنوں کے لیے مزدار اور کرسپی بلکل جیسے کہ آپ بزار میں پکوڑے کھاتے ہیں کس طرح سے آپ آسانی سے گھر پہ اپنے بچوں کو بنا کے دے سکتے ہیں اگر رمضان چل رہے ہیں افتاری کے دن ہے تو افتاری کے ٹائم میں آپ ان کو کیسے بنا سکتے ہیں اور سب سے امپورنٹنٹ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو گھر میں آلو کے پکوڑے اس طرح کے بناتے ہیں وہ کرسپی کیوں نہیں ہوتے سب ہی باتیں اس چھوٹی سی ویڈیو میں آپ کو جاننے کو بھی مل جائیں گی اور سیکھنے کو بھی اور بنانے کو بھی مل جائیں گی آپ نے بس کرنا کیا یہ ویڈیو کمپلیٹ دیکھنی ہے تو چلیئے ٹائمز آئے نہیں کرتے ریسی بی کی طرف بڑھتے ہیں اور ریسی بی کو بنانا شروع کرتے ہیں تو یہ مزدار کرسپی پکوڑے بنانے کے راز جو ہے آج سب ہی آپ کو بتانے لگوں آپ نے ویڈیو دھیان سے دیکھنی ہے سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ آلو لین کی ہم کٹنگ کریں گے چھوٹی کی مدد سے کٹنگ کریں جب بھی آپ اس طرح کے آلو کے پکوڑے بنانا چاہتے ہیں تو آپ نے مشین سے کٹنگ نہیں کرنی تو اس طرح سے آپ چھوٹی کی مدد سے نائف کی مدد سے کٹنگ کر لیں زیادہ موٹے بھی نہیں ہونے چاہیے مطلب یہ جو کٹنگ کر رہے ہیں آپ یہ زیادہ موٹے سائز کا آلو بھی نہیں کٹنا اور زیادہ باریک پتلا بھی نہیں ہونا چاہیے میڈیم سائز کی آپ نے کٹنگ کر لینی ہے اور آلو کو پہلے اچھی طرح سے دونے کے بعد سکن اتار لینی ہے اس کی آپ نے مطلب اس کا چھلکہ رہ لینے ان کی کٹنگ کر لیتے ہیں اور دوسری سائٹ پر اس کے لیے ہم مسالہ تیار کرتے ہیں تو مسالہ تیار کرنے کے لیے ایک کپ ہم نے بیسن لیے اور اس کو کرسپی بنانے کے لیے آپ اس میں چاول کا آٹا ہو تو دو سے تین ٹیبل سپون اٹ کر دیں اگر نہیں ہیں تو اس کی جگہ آپ میدہ بھی یوز کر سکتے ہیں شامل کر سکتے ہیں ٹیسٹ کے حساب سے تھوڑا سا نمک اٹ کیا تھوڑا سا ہم لال میرچ کا پاورڈر یا لال میرچ کٹی ہوئی شامل کر سکتے ہیں تھوڑا سی حلدی پاورڈر اس میں شامل کریں گے آپ ٹیسٹ کے حساب سے سارے مسالے ڈال سکتے ہیں اور ویری امپورنڈنٹ تینک کہ یہ ہمارے پاس ہرہ دنیا یہ بھی باریک کٹو ہونا چاہیے اور ہاف ٹی سپون ہم نے یہاں پہ اجوائن ایٹ کی ہے یہ سارے چیزیں ایک بار مکس کرتے ہیں اور پانی ڈال کے آپ نے ایک پیارا سا بیٹر تیار کرنا ہے اس میں جو لمس ویرہ گھٹھیاں سی بن جاتی ہیں یہ آپ نے ہتم کرنی ہے اب یہاں پہ امپورنڈنٹ بات یہ ہے کہ یہاں پہ جناب بیٹر جو ہے آپ کا زیادہ گھاڑا بھی نہیں ہونا چاہیے بہت زیادہ تھیک نہیں ہونا چاہیے اور بہت زیادہ پتلا بھی نہیں ہونا چاہیے ایسا نہ ہو کہ آپ جب اس میں آلو ڈپ کریں تو اس کے ساتھ لگئی نہ تو آپ نے بیٹر ایسا تیار کرنا ہے کہ جب یہ تیار ہو جائے اس کی کنسسٹنسی چیک کر لیجئے گا جب اس میں آپ ایک آلو ڈپ کر کے چیک کیجئے گا کہ اس کے ساتھ اچھی طرح سے لگنا چاہیے یہ مسالہ اسی دوران میری آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ چینل پڑھنی ہیں چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈی ویڈیو کی نیچے لال کلر کا جو سبسکرائب کو بٹن دیکھ رہا ہے اس پر پریس کر دیں اور یہ ٹوٹلی فری ہے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بل نوٹیفکیشن جو ہوتا ہے اس کو بھی آن کر کے آل پر رکھا کریں تاکہ میں جب بھی نیو ویڈیو بناوں تو آپ کو سب سے پہلے نوٹیفکیشن پہنچا کرے گا بیٹر ہمارا تیار ہے دوسری سائٹ پہ آلو ہم نے ان کی کٹنگ کر کے ہم نے پانی میں بگو کے رکھے تھے پانی میں بگو کے کیوں رکھے تھے کیونکہ اگر ان کو آپ اسی طرح باہر رکھیں گے پانی میں نہیں رکھیں گے تو یہ کالے ہو جاتے ہیں تھوڑی سی دیر کے بعد دس پندرہ منٹ میں یہ کالے ہونے لگ جائیں گے اس لیے جب آپ اگر زیادہ ٹائم بات بنانا چاہ رہے ہیں مطلب کہ آپ ابھی آلو کی کٹنگ کی تو آدھا گھنٹہ بعد بیس منٹ بعد اگر آپ بنانا چاہتے تو آپ ان کو تھوڑی دیر پہلے پانی میں بگو کے رکھیں اس کے بعد اب کرسپی جو ہوتے ہیں وہ کیوں نہیں ہوتے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ آپ گھیلے آلو کوئی مسالہ لگا کے مسالے میں ڈپ کر کے فرائی کر لیتے ہیں آپ نے ایسا نہیں کرنا یہ غلطی نہیں کرنی آپ ایسا کریں کہ کوئی بھی ٹول وغیرہ سے بھی ان کو خوش کر سکتے ہیں جب آپ ان کو پانی سے نکالیں تو آپ اس طرح سے ٹیشو پیبر کے اوپر بھی ان کو رکھیں تھوڑی دیر کے لیے یہ میں نے کیوں رکھے یہ آپ ویڈیو میں جو دیکھ رہے ہیں یہ میں نے اس لیے رکھے کیا تھا کہ ان کے ساتھ جو ایکسٹرا پانی لگ ہوئے نا وہ ڈرائی ہو جائے جب پانی ڈرائی ہو جائے گا سوک جائے گا آلو سوک جائیں گے ان کے اندر جو پانی ہوتے وہ نکل جائے گا تب آپ ان کو جب مسالے میں ڈپ کر کے مسالہ لگا کے فرائی کریں گے اور تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پکوڑے کرسپی ہیں آپ ہی نہیں تو یہ دیکھیں دوسری سیٹ پہ جو ہم نے بیٹر تیار کیا ہوئے نا جو مسالہ اس میں ایک ایک آلو کے سرے سے ڈپ کرتے جائیں گے میں پھر سے بتاتا چلوں کرسپی ہونے کا راز یہی ہے کہ آپ نے ان کو خوش کرنے اس کے بعد اس طرح سے مسالے میں ڈپ کرنے اور دوسری سیٹ پہ آپ کا آئل بھی اچھی طرح سے گرم ہونا چاہیے میں نے اچھی طرح سے آئل کو گرم کر کے رکھا ہوئے اور میڈیم فلیم ہے اب آئل گرم ہو جائے اس کے بعد آپ نے ایک ایک آلو کو اس طرح سے مسالہ لگا کے ڈالتے جانے ہیں تو آپ کے جو پکوڑے ہوں گے وہ کرسپی بھی ہوں گے اور جیسا بزار میں آپ کھاتے ہیں پکوڑے اس سے کئی گناہ بہتر اور مزیدار ہوں گے تو میری کوشش ہوتی ہے میں آپ کو ہر ایک بات دیپلی آسانی کے ساتھ سے سمجھاؤں تو آپ کا بھی حق بنتا ہے ویڈیو دیکھنے کے ساتھ ساتھ لائک کا بٹن پریس کر کے ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں اور کومنٹ کر کے بتایا کریں کہ آپ کو ریسیبی کیسی لگی اور جو ریسیبی آپ کو چاہیے ہو جس طرح کی بھی جس چیز کی بھی تو آپ کومنٹ میں بتا سکتے ہیں میں آپ کو ریسیبی آپ کے لیے بنا دوں گا ویسے بھی میرے چینل پر پانسو چھے سو ڈشز کی ریسیبیز اویلے پر ہیں بہت ساری بریانی ریسیبیز کڑائی ریسیبیز سموسہ ریسیبیز پکوڑا ریسیبیز کباب ریسیبیز ہر طرح کی ریسیبی آپ کو مل جائے گی آپ جا کے میرے چینل پر بہت ساری ریسیبیز ہیں جا کے دیکھ سکتے ہیں بہت ساری افطار اور بیک فارٹ کی ریسیبیز بھی آپ کو مل جائیں گی پکوڑے ریڈی ہیں فائنل لک کی طرف جلتے ہیں اور یہ دیکھیں کتنی پیاری لوگ کے ساتھ تیار ہوئے ہیں بلکل بزار جیسے ایک پکوڑے آپ گھر پہ ٹوٹلی پانچ دس میٹ میں تیار کر کے بچوں کو بنا کے دے سکتے ہیں اور اس طرح سے گرین چھٹنی کے ساتھ آپ ساری بھی کریں گے تو بہت ہی لا جواب ہونے والی یہ ریسیبیز ضرور ٹرائی کیجئے گا افطار میں یا پھر آپ کے کوئی اچانک سے فرینڈز مہمان آجائے ان کے سامنے بھی بنا کے سرف کر سکتے ہیں بچوں کو بھی بنا کے دے سکتے ہیں فیملی کو بنا کے دے سکتے ہیں بہت ہیزی ریسیبی ہے لائک کیجئے گا اپنے فرینڈز اور فیملی میمبر سے شیئر کیجئے گا جن کو کوکنگ کی ویڈیوز پسند ہوتی ہیں ان سے شیئر ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب آپ نے ضرور کرنا ہے ویڈیو کو بھی لائک کرنا ہے مل دیں ان اس ویڈیو میں اپنا حیال رکھیے گا اللہ حافظ